بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہرین کوکنگ این ویلوگ تو جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے اللہ پاک کی رحمت خضر و کرم سے آپ سب لوگ اپنے کرو میں شاد اور عباد ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضو مان میں رکھے تو جناب آج میں آپ لوگ کے لیے ایک ایسی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کہ بہت ہی میجیکل ہیں اور جس کے استعمال سے رات و رات آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے سکن میں ایک دم سے ٹوانٹی والا گلو آگیا ہے آپ لوگ پورٹی کے ہیں یا ففٹی کے ہیں جتنے مرضی آپ کے چہرے پر رنکلز ہیں پگمنٹیشن ہیں ہائیبر پگمنٹیشن ہیں کوئی بھی سکن ایشیوز آپ کو ہیں آپ لوگ دیکھو گے کہ آپ کے دو یا تین دن کے استعمال کے بعد آپ کے چہرے پر ایک دم سے ٹوانٹی والا گلو آجاتا ہے تمام پگمنٹیشن تمام آپ کے رنکلز وغیرہ سب کچھ غائب ہو جائیں گے اور آپ کا چہرہ بلکل ایک دم سے چمکدار ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے کرنا کہا ہے جناب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ ناریل کا تیل آپ لوگوں نے لے ہیں اس پر صرف تین سے چار چیزیں ملانی ہیں اور آپ لوگ اس کا جو میڈیکل ایفیکٹ ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کا فیس جگمگاہ اٹھے گا گلو آپ کے فیس پر آ جائے گا تھوڑی سی سکن کیئر سے آپ لوگ دیکھو گے کہ آپ کا نہ صرف فیس جگمگاہ اٹھے گا ہم لوگ آپ لوگ کا ٹائم بلکل بیس نہیں کریں گے جلدی سے ہم لوگ ریمیڈی کی طرف آتے ہیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے جنہوں نے ایب تک میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو حران ککی ہیں لوگ کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کیا گرے اس کو کمنٹ کیا کریں آپ لوگ کی اپنی سیشن کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تو میں جلدی سے اپنی ریمیڈی کی طرف آتی ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا لینا ہے ایک چمچ ہم لوگوں کو چاہیے کوکرنٹ آئل یہ ہم لوگوں نے ایک چمچ اس میں ہم لوگوں نے بھر کے کوکرنٹ آئل دال دیا ہے اس کے بعد جناب ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے کوکرنٹ آئل دالنے کے بعد ہم لوگوں نے لینا ہے ایک چمچ گلیسین کا گلیسین جو ہے نا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ آپ لوگ کی سکن کے لیے بہت بہت زیادہ ضروری ہے گلیسین آپ کے ایکسٹر بیریئر کا کام کرتی ہے آپ کی سکن پر آپ کی سکن کو ایک دم سے سوفٹ روم لائم کر دیتی ہے اور آپ کی سکن کو ایک دم سے ینگ کر دے گی گلیسین آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے صرف ہاف چمچ آپ لوگوں کو اس میں ڈال دینا ہے گلیسین کا یہ ہاف چمچ ہم نے گلیسین ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں جو ڈالا ہے گلیسین کا ڈالا ہے ایک چمچ ہم نے آئل کا ڈالا ہے اس کے بعد جناب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے جناب اس کے اندر ڈالنا ہے پھٹکری پھٹکری جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی سکن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے یہ چہرے کو جوان کرتی ہیں آپ کے کلر کو اگر آپ کے کلر آپ کا ڈال ہے تو اس کو بھی آپ کو گھورا چٹا کر دے گی اوپن پور کا پرابلم ہے تو وہ بھی آپ کی جو ہے نا آپ کے اوپن پور بھی ختم ہو جائیں گے اور یہ جو ہے نا آپ کی انیون سکن ٹون کو بھی فکس کرتی ہیں آپ کے چہرے کو بلکل جوان کرتی ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈالنی ہے پھٹکری یہ صرف ایک چھٹکی پھٹکری ہم لوگوں نے اس میں ڈالنی ہے زیادہ پھٹکی ہم نے اور لوگوں نے اس کے اندر بلکل بھی نہیں ڈالنی یہ جناب ہم لوگوں نے اس کے اندر پھٹکری ڈال دی ہیں اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے ایک چمچ اس کے اندر شہد ڈالنا ہے شہد آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری سکین کے لیے کتنا اچھا ہے یہ ہماری سکین کو بہت زیادہ سویٹ کر دیتا ہے کلین اور کلیر کر دیتا ہے اس کے بعد جناب اگر آپ کے پاس ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس لونگ کا کلوو آئل ہے یعنی لونگ کا آئل ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس پر ہم لوگوں نے تھوڑا سا کلوو آئل ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جناب ہم لوگوں نے اس پر ایک تھوڑا سا کلوو آئل ڈال دیا اس کے بعد جناب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہے روز ورٹر روز ورٹر کو بھی ہم لوگوں نے ایک چمچ بڑھ کے اس کے اندر کیا ڈال دینا ہے ہم لوگوں نے ایک چمچ بڑھ کے اس کے اندر روز ورٹر ڈال دینا ہے تو یہ جو ہمارا سلوشن ہے وہ بن کے ہو گیا ہے تیار اگر مارکٹ میں آپ لوگ یہ سلوشن کو لیں گے تو آپ لوگوں کو یہ بہت 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 مہنگا ملے گا تو آپ لوگوں نے تھوڑے سی پیسوں میں آپ لوگوں نے اس کو گھر بنانا ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہ آپ کی سکین کے لیے کتنا اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیا کرنا ہے رات کو سوتے وقت آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اپنے فیس کو اچھے طریقے سے دونا ہے دونے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے فیس کو نیٹ اور کلین کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کے ساتھ دو سے تین منٹ آپ لوگوں نے اپنی سکین کو اس سے مساج کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو اگر اپنی فیس کے اوپر دیسی گی یا فیشل آئل سے فیس کو مساج کریں تو موسٹرائزیشن جو نا میں ہمیشہ اپنے ویورز کو بتاتی ہوں کہ موسٹرائزیشن ہماری سکین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تو مجھے امید ہیں جناب میری آج کی ریمیڈی آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جنہ سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کیا کریں کومنٹ کیا کریں تو جناب آج کی سیمیڈی کے ساتھ مجھے در اجازت انشاءاللہ نیکس سیمیڈی میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ